پراز اور دعا کا ماضی نوشروان گزنوی کے سامنے بہت جلد آنے والا ہے جو اس سے بلکل برداشت نہیں ہوگا پر کیا وہ حقیقت جان پائے گا اسی اپیسوڈ میں جان نصر ڈرامے کے اپیسوڈ 46 میں دکھایا جائے گا کہ سنبل فضا پر تنز کرتی ہے کہ بھابی کا تو کام ہی ہے صرف اپنی جوٹھی تعریفیں کروانا اور باپ حیران ہو جاتا ہے کہ کل تک تو سنبل فضا کے ساتھ تھی پھر اچانک کیا ہو گیا اور پھر ماں وجہ بتا ہی دیتی ہے کہ خیزر جب دیکھو فضا کی تعریفیں کرتا رہتا ہے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے اس لڑکی نے اس پر وہاں دعا فراز کو ملنے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سوچو میں نے اگر سچ بتا دیا تو غزنوی تمہارے ساتھ تو جو کرے گا وہ کرے گا پر سوچو تمہاری فیملی کے ساتھ کیا ہوگا اور ویسے بھی سنبل کے ہزبن کو اگر تمہاری حقیقت معلوم چل گئی تو وہ تو سنبل کو چھوڑ دے گا پراز فنس چکا ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ اپنی جان کیسے بچائے تو وہ آخر وہ سٹیپ اٹھا ہی لیتا ہے جو وہ ہرگز نہیں لینا چاہتا تھا وہ نوشروان غزنوی کے پاس جائے گا اور اسے بتائے گا کہ میرے ساتھ مسئلہ نہیں پر شاید آپ کی بیوی دعا کے ساتھ مسئلہ ہے وہ مجھ سے ملنے روز آ جاتی ہے جبکہ مجھے اس کی حقیقت معلوم ہے کہ وہ کیسے میرے شادی والے دن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی بس اتنی ہی بات کرنی تھی کہ نوشروان غزے میں آ جائے گا اور فراز کو کہتا ہے کہ اگر تم دعا کے بہنوی کی صورت میں میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو ابھی تک میں تمہیں مار دیتا اور ادھر ہی وہ ڈر جاتا ہے نوشروان سے اور وہاں سے چلا جائے گا پھر دعا ملتی ہے فراز کو باہر تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے اور ان کی ملاقات کی تصویر کشمالہ بنا لیتی ہے اور پھر نوشروان کو بیشتی ہے اور جب وہ پوچھتا ہے تو کشمالہ بتاتی ہے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی کو گھر میں جگہ دی جس کا اپنا کوئی کریکٹر ہی نہیں جس پر نوشروان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جا کر دعا سے حقیقت معلوم کرتا ہے ادھر ہی اپیسوڈ 46 جان نسا ڈرامے کا ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پہ